رضی اللہ عنہ رات کا کافی وقت گذرنے کے بعد واپس تشریف لائے جس قدر اللہ نے چاہا آپ کی زوجہ نے کہا مہمانوں کے پاس آنے سے تاخیر کس وجہ سے ہوئی انہوں نے پوچھا کیا تم لوگوں نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا آپ کی بیوی نے جواب دیا کہ مہمانوں نے آپ کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا تھا ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا لیکن وہ نہیں مانے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جا کر چھپ گیا حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے جاہل اللہ تیری ناک کاٹ دے انہوں نے مجھے برا بلا کہا پھر مہمانوں سے فرمایا اللہ کی قسم میں یہ کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں ہم جو لکمہ بھی اٹھاتے نیچے سے اور لکمہ نکل آتا اور کھانا پہلے سے زیادہ ہو جاتا تھا حتیٰ کہ ہم سیر ہو گئے اور یہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا کہ وہ پہلے جتنا بلکہ اس سے زیادہ تھا انہوں نے تو اپنی زوجہ سے فرمایا اے بنو پراس کی بہن یہ کیا ہے انہوں نے کہا میری آنکھوں کی تھنڈک کی قسم اب یہ کھانا پہلے سے تین گناہ زیادہ ہے حضرت عبد الرحمان فرماتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے تناول فرمایا کہ ان کا قسم کھانا کہ میں نہیں کھاؤں گا شیطانی فیل تھا پھر اس سے ایک لکمہ کھایا اور باقی کھانا سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملے گئے اور وہ کھانا صبح ہو تک آپ کے پاس رہا ان دنوں ہمارا ایک قوم سے معاہدہ تھا اور مدد بری ہو چکی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارہ سردار مقرر کیے اور ہر سردار کے ساتھ ایک جماعت تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایک ایک کے ساتھ کتنی تعداد تھی آپ نے وہ کھانا ان کے پاس بھیج دیا اور ان سب نے کھایا موسیقی موسیقی